یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سفر کے اندر مسجد اگر ہوتی ہے مسافر کے لیے اور ایسے میں معلوم نہیں ہوتا کہ مسجد میں امام سنی ہے یعنی تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ مسجد میں جانے سے پہلے وہاں کے لوگوں سے معلوم کر لینے چاہیے صاف الفاظوں میں کوئی لون تو لینے نہیں جا رہے ہو یا کرزہ تو لینے نہیں جا رہے ہو جو اتنا شرمانی کی ضرورت ہے صاف پوچھ لے کہ مسجد بریلوی کی ہے یا دیوبندی کی امام یا دیوبندی ہے یا بریلوی اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ اعتراض سمجھیں گے بہت یعنی قابل کہلائے جانے والے لوگ رہے بھئی مسلمان کی مسجد پڑھ لو دوسرے سے پوچھ لو دوسرے اگر بلفرض ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ یا صف کے اندر بیٹھ جاؤ اس وقت کوئی ایسا معاملہ ظاہر نہیں ہوا لیکن یہ کہ امام جب آیا جماعت کھڑی ہوئی آپ کو اندیشہ ہو گیا امام سے کہ مسجد جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی نہیں ہے تو آپ کو اسی وقت جو ہے وہ صف سے باہر آ جانا چاہیے اور آخر میں نماز پھر اپنی پڑھنی چاہیے اور اگر صورت ایسی ہے کہ پہلی صف میں ہو تو بھی آگے سے نکل کر آ سکتے ہیں اور جماعت کھڑے ہوتے ہی باہر نکل کے آ سکتے ہیں تو ایسا کر لینا چاہیے اور اگر نکلنے کا ہی معاملہ نہ ہو فتنے کا خوف بھی نہ ہو تو ایسے صورت میں آپ اپنی نماز صف کے بیچ میں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں بہت شرط یہ کہ اگر بعد میں لوگ پوچھیں تو آپ ان سے جو ہے وہ اپنی بات کی دلیل رکھ سکے تو اپنی نماز جو ہے نہ پڑھی جا سکتے ہیں ایسا تو جربہ ہو جاتا ہے تو ایک دو بار میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ سفر کے اندر مسجد میں پہلی صف میں مسجد کا معلوم نہیں چلا بیٹھنے کے بعد جب معلوم چلا تو مسجد وہ ہے وہ کسی باطل فرقے کی تھی اور انہی کے امام تھا تو صف میں سے کیونکہ نمازی کی تعداد جو ہے وہ مغرب کا وقت تھا تو کسیر دن نکلنا بہت مشکل تھا پہلی صف میں کھڑے ہو کر پھر امام نے نیت باندھی وہ لوگ اپنی پڑھ رہے تھے میں اپنی پڑھ اور اپنی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ صورت اپنی پڑھو امام کے ساتھ رکو سجدے کرو ایسا نہیں جب آپ نے اپنی صورت ختم کر لی آپ رکو کرو اگرچہ امام ابھی کرت کرتا ہو آپ اپنا سجدہ کرو اپنا سلام پھیرو اور بیٹھ جاؤ نماز سے فری ہو کر اس کو اپنی پڑھنا کہتے ہیں بعض لوگ اس کے اندر یہ گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ آپ صف میں فرض جاؤ تو پھر امام اپنی نیت کرو اپنی صورت پڑھو اور صورت پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ رکو سجدے کرو تو ظاہر ہے کہ جب اپنی صورت آپ مکمل کر لوگے تو آپ کو تو رکو کرنا فوراں واجب ہوگا تو ایسے میں تو کھڑے رہنا انتظار کرنا کہ امام جو ہے وہ رکو میں جائے تو اس طرح تو نماز نہیں ہوگی تو اس لئے رکو سجدے سے مراد ہے کہ اگر سب کے درمیان ہو نکلنا مشکل ہو تو پھر اپنی نماز پڑھ لے جائے جب سب لوگ نیت ہی لیں گے تو آپ سے کہنے والا کون کیا بچے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو تو اس لئے نیت باندھو نیت باندھو کہ اپنی صورت پڑھو اپنی صورت پڑھو اپنے رکو سجدے کرو اور سلام پھیر جب تک لوگ سلام پھیریں گے تب تک اپنے مسجد سے باہر آجو تو اس لئے نماز بہت ضروری چیز ہے اس کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے اور اسلام مسلمانوں کو اہل ایمان کو نماز کی حفاظت پہلے مقصود ہونی چاہیے اور اس کے بعد اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نماز تو کسی بھی امام کے پیچھے ہو جائے گی تو ظاہر ہے ان کی نماز جو ہے وہ شرابی امام کے پیچھے بھی ہو جائے گی کیونکہ شراب پینے والا بھی کلمہ تو پڑھتا ہی ہے تو جب اسلام نے شرابی اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا تو سوچو عقیدے میں اگر کوئی شخص برا ہے تو اس کے پیچھے نماز کی اجازت کیسے ہو جائے گی یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو عقیدے میں بلکل درست ہے اور بلکل صحیح ہے لیکن جوہ کھیلتا ہے یا شراب پیتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں لیکن جو عقیدے ہی میں برا ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی اگر لوگوں کو کاش اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ جاہلانہ بات نہیں کریں گے کہ نماز کسی کے پیچھے بھی ہو جائے گی کلمہ پڑھنا چاہیے کلمہ تو جواری شرابی بھی پڑھتا ہے تو اس کو امام کیوں نہیں لوگ بناتے کیوں پریزگار امام کو ڈھونڈتے ہیں تو شریعت میں امام کے لیے جس طرح پریزگاری شرط ہے اسی طریقے سے پریزگاری سے اونچہ درجہ پہلے عقیدوں کا ہے امام کا ہے وہ سب سے زیادہ شرط ہے اگر وہ نہیں پائے جائے گا تو پھر نماز نماز نہیں اور جن لوگوں کی نظر میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں صرف جا کے ایک ایکسرسائز کرنے والی بات تھے تو پھر ان لوگوں کے اندر کوئی دکت والی بات نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی مام کے بیچے نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر سفر کے اندر ہو تو خیال رکھنا چاہیے اور اگر سفر کے اندر ہو تو خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کی علامت دیکھ لیں پوچھ لیں ویسے سنی مسجدوں کے اندر تو میراش شریف کے جھنڈے وغیرہ ہوتے ہیں تو باس آنی وہ پتہ چل جاتے ہیں اسی طریقے سے صلاة و سلام لکھا ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے ورنہ معلوم کر لیں تو اس سے بھی اندیشہ جو ہے وہ انداز ہو جائے گا اور اگر پتہ مذہب کی ہونا معلوم ہو تو پھر نماز جو ہے وہ اپنی پڑھے سفر میں اور بیچ میں اگر صورت ہے وہ میں نے بتا دی کہ اگر جماعت کھڑونے کے بعد معلوم چلے تو کیا کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا